بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینی سرد پر بھارتی فوج پر ایک اور بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے سات بھارتی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ دوسری جانے پاک افغان بارڈل کے قریب بھی بڑی تباہی انیس افراد کے جانب حق ہونے کی اطلاعات ہیں ان خبروں کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹوکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ویسے تو چین اور بھارت کے درمیان چینی بارڈر پر کافی عرصے سے کشیدگی چل رہی ہے جس میں گزشتہ سال بھارتی فوج کے بیس جوان اور آفیسز بھی مارے گئے اور بڑے پیمانے پر فوجی زخمی اور گرفتار بھی ہوئے لیکن اب کی بار بھارتی سرحد پر جو بھارتی فوج پر قیامت ٹوٹی ہے یہ چینی فوج کی جانب سے نہیں بلکہ قدرتی آفت کی وجہ سے ہوئی ہے چینی سرحد پر برفانی تودہ گرنے سے سات بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی فوج کی ریسکیو ٹیم نے چین کے ساتھ کوہ ہمالیا کی متنازع سرحد پر گشت پر معمور سات فوجیوں کی لاشوں کو برامت کر لیا ہے اور یہ فوجی برفانی تودے کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے تھے اے ایف پی کے مطابق یہ فوجی ریاست ارونہ چل پردیش میں بھارتی آرمی کی بڑی تداد میں تائناتی کا حصہ تھے اور یہ فوجی شدید برفباری کی وجہ سے چودہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر تودے میں پھنس گئے تھے خراب موسم میں دو روز کی تلاش کے بعد ریسکیو ٹیم لا پتہ ہونے والے فوجیوں میں سے کسی زندہ فوجی کو تلاش نہیں کر سکی اور ابھی تک کئی فوجی لا پتہ بھی ہیں ناظرین اکرام دو ہزار بارہ میں گیری سیکٹر میں پاک فوج کے پورے سیکٹر پر ایک بہت بڑا برفانی تودہ گر گیا تھا جس میں پاک فوج کے ایک سو چونتیس جوان اور آفیسل شہید ہو گئے تھے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایسی ریپورٹس بھی سامنے آئی تھی کہ بھارت کی جانب سے ایسی کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس کے ذریعے اتنے بڑے میگنیٹیوڈ کا یہ برفانی تودہ گیری سیکٹر میں گرہ تھا جس سے بڑے پیمانے پر پاک فوج کے جوانوں کی شہادت ہوئی لیکن اس حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے تھے کہ بھارت کی جانب سے کوئی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اگر کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی ہوتی تو بھارت کی جانب سے دوبارہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت کی جا سکتی تھی ناظرین اکرام دو مہینے پہلے بھارتی فوج کے آرمی چیف کی جانب سے یہ بیان دیا جانا کہ پاکستان اور بھارت اگر سیاہ چین سے اپنی افواج ہٹائیں تو بہت سارے فوجی جوانوں کی جان بچائی جا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس میں پہل پاکستان کرے حقیقت یہ ہے کہ سیاہ چین گلیشئر اور دیگر برفانی محاضوں پر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے سیاہ چین جیسے محاض پر پاکستان اور بھارت کے ہزاروں جوان صرف موسم کی سختیوں کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں کراس فائر کی وجہ سے مرنے والے فوجیوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے موسم کی وجہ سے شہادتیں ہوئی ہیں اور پیسے کا جتنا زیاہ ہو رہا ہے وہ الگ ہے اور اب بھی چینی سرحد پر برفانی تودہ گرنے سے جو ساتھ بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں بعض لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ کیا سارائیاں کی جا رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر فوج کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین اکرام جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس سے برف پگلنا شروع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں ابھی ایک دن پہلے پاک افغان سرد کے پاس برفانی تودہ گرنے سے انیس افراد دب کر جانب حق ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا کہ افغانستان سے پاکستان میں داخلے کے لیے پہاڑی درہ اغور کرنے والے انیس افراد حادثے کا شکار ہوئے جلال آباد سے طالبان عودے داروں نے مزید بتایا کہ امدادی کارکن برفانی تودے کی جگہ پر تلاشی کا کام کر رہے ہیں تاہم یہ پتہ چلا کہ برفانی تودے کے نیچے سے انیس افراد کی اب تک لاشیں نکالی جا چکی ہیں تو ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر قدرتی آفات آتی رہتی ہیں جس طرح سے گیری سیکٹر کا واقعہ ہوا اسی طرح سے بھارت کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے گلیشئر پر درجہ آرارت گرمیوں میں بھی منفی دس کے قریب رہتا ہے جبکہ سردیوں میں منفی پچاس سے ساٹھ تک چلا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پر سال بھر کسی قسم کی زندگی کے پنپنے کا کوئی امکان نہیں رہتا جو فوجی وہاں تائنات ہوتے ہیں ان کے لیے ان حالات میں کھانا پینا ہی نہیں سانس لینا بھی بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے سردیوں کی شدت کی بنا پر فوجیوں کی امواد اور ان کے آزا کا ناکارہ ہو جانا ایک معمول کی بات ہے اور اس طرح بلند ترین جنگی محاضوں پر پاکستان کے سپوت بے مثال جرت کا مظاہرہ کر کے بھارت کی جارہیت کو جہاں پر روکے ہوئے ہیں وہیں پر بے رحم موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی قیمتی جانے بھی نچاور کر رہے ہیں اب تک پاکستان کے سینکڑوں سپائیوں نے اس محاض پر بھارتی قبضے کو روکنے اور سخت سردی برفانی تودوں اور ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا ہے اسی طرح سے بھارت کے اندر بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتے ہوئی ہیں اور آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ناظرین اکرام ہر سال اس جنگی محاض پر بھارت دس ارب ڈالر خرچ کر آئے جبکہ پاکستان پر بھی اس کی وجہ سے مالی دباؤ بڑھ چکا ہے اسی طرح دونوں ممالک اس جگہ پر بنا کوئی جنگ کیے اپنا مالی اور جانی نقصان کر رہے ہیں اس کے علاوہ جنگی ساز و سمان اور اس کے استعمال سے محول پر بھی برے اثرات پڑ رہے ہیں ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ دونوں طرف سے فوجی کاروائیوں کی وجہ سے اس جگہ پر آبی حیات کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ نشیب میں واقع درختوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اب گلیشئر بڑی تیزی سے پگل رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سہلاب بڑی تیزی سے آتے ہیں اور بھارت کے بعض علاقوں میں بھی بڑی زیادہ تیزی سے برہ پگلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سہلاب آ چکے ہیں ناظرین اکرام اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ برف کے اتنے بڑے تودے آتے کیوں ہیں موسم سرما میں برف باری کے بعد موسم گرما میں برف کا پگلاؤ اور عمل تبخیر ساری برف کو ختم کرنے میں ناکام رہتا ہے اسی طرح سالہ سال برف کی مقدار بڑھتی رہتی ہے اور پگلنے اور دوبارہ منجمد ہونے کی بنا پر برف سخت ہو جاتی ہے نیز یہ دانے دار برف بنتی ہے اور بالائی برف کے دباؤ سے نیچے والی برف کلمی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ برف اس برف سے مختلف ہوتی ہے جو پانی کے منجمد ہونے سے بنتی ہے نیز اس کے ذرات کے درمیان ہوا ہوتی ہے اس لیے برف دودھیا رانگ کی ہوتی ہے جبکہ برف کی تحت دبیز ہوتی ہے تو اس کی نچلی سطح زمینی گرمی کی بنا پر نرم رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلنا شروع کر دیتی ہے اور جب کوئی برف کا تودہ انتہائی بلندی سے گرتا ہے اور بڑے بڑے ایولانج کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے برف کی ایک پوری تیہ آہستہ آہستہ زمین کی گرمی اور درجہ حرارت کی وجہ سے فسل رہی ہوتی ہے اور یہ پھر ایک بہت بڑے تودے کی شکل اختیار کر کے بڑے بڑے حادثات کی وجہ بنتی ہے ناظرین اکرام بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے درمیان واقع سیاہ چین گلیشئر دنیا کا سب سے بڑا گلیشئر ہے اور موسم سرما میں گلیشئر کی حرکت کی رفتار موسم سرما کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گلیشئر کے مختلف عصوں میں حرکت کی رفتار مختلف ہوتی ہے حالیہ تودہ گرنے سے جو حادثہ پیش آیا ہے اس طرح کا حادثہ دوہزار بارہ میں افواج پاکستان کے ساتھ گیاری سیکٹر میں پیش آ چکا ہے جس میں پاک فوج کے ایک سو چونتیس جوان شہید ہو گئے تھے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کی جانب سے اس معاملے پر اگر مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیا جاتا ہے تو دونوں ممالک ہی اس بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں موسیقی